نیدہ یاسر یہ جو دیر سے میں جواب دے رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ میں پاکستان میں نہیں میں امریکہ کیلیفون یا سٹینفرڈ یونیورسٹی میں مصروف اور اب جو میں بات بتاؤں گا ان تک آپ نے سمجھنی ہے فیڈیو میں جو بھی آپ دیکھنے والے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یہ کر کیا رہی دی خاتون لیکن یہ نہیں بولنا کہ اتنی لمبی ایکسپلیشن کیوں دے رہے تھے اتنی صفائیاں کیوں پیش کر رہے تھے صفائیاں پیش نہیں کر رہے ایک ہی دفعہ موہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کے لیے یہ سارا کچھ بتانا بہت ضروری ہے تو ذرا تحمل سے آپ نے بات کو سمجھنا ہے یہ کچھ نیوز آرٹیکلز گھوم رہے ہیں جس میں نیدہ یاسر صاحبہ فرما رہی ہیں کہ وکار زکا نے ان کے مورننگ چو کو ختم کروانے کے لیے ان کی نوکری ای آر وائز سے ختم کروانے کے لیے کیمپین چلائی اب ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب بھی عورت یہ کہتی ہے کہ اس مرد نے میرے ساتھ یہ کیا ہے اور اگر مرد ثابت کر دیتا ہے کہ بھائی یہ تو عورت کی غلطی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کہ عورت ہے جانے تو ماں بہن بیٹی ہے کسی کی بات میں نے تو نہیں شروع کی انہوں نے کی ہے اور جو حالات و واقعات تھے اس کے بعد نیدہ یاسر مجھے تو لگتا ہے کہ ان کو دوبارہ نیوز میں آنا ہے اور دوبارہ ریٹنگ کے لیے یہ حرکت کر رہی ہیں وہ میں ثابت کر دیتا ہوں 2020 میں نیدہ یاسر صاحبہ سے بہت ساری ایسی غلطیاں ہو رہی تھی ان میں سے سب سے بڑی غلطی کیا ہوئی کہ چائلڈ بیوس ہوئے کراجی میں اس کے ماں باپ کو بلایا گیا اور کیونکہ مورننگ شو میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تک رولاؤ گے نہیں تب تک ریٹنگ نہیں آئے گی تو رولانے کے لیے انہوں نے ایسے بہہودہ سوال کیے اس کی فیملی سے کہ وہ بیچارے رو پڑے میں یہاں کلپ پوری نہیں دکھانا چاہتا لیکن اس کے بعد پورے سوشل میڈیا پر ہنگامہ مچ گیا کہ یہ کس قسم کی عورت ہیں کہ ان کو ذرا سی شرم نہیں آئی جب اتنی ٹرولنگ ہوئی تو انہوں نے جھوٹ کیا بولا ہم نے مروہ کی فیملی کو اپروچ نہیں کیا تھا بلکہ وہ سارم بھائی کے تھرو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا کیونکہ ان کو میڈیا سپورٹ کی ضرورت دی کتنا جھوٹ بول رہی ہیں یار یہ چک کریں آپ جھوٹ کا لیول اب یہ نبیر بڑے مشہور ایکٹیویسٹ ہیں انہوں نے ایک ویڈیو پوسٹ کی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس وقت مروہ کے گھر پہ جو ہے وہ موجود ہوں اور ان کے فادر جو ہے میرے ساہر یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جو ندہ یاسر نے کل ڈالائے کہ انہوں نے ہم سے رابطہ کرا اور ہمیں اپنے شو میں بلائیا میں ان سے پوچھتا ہوں آپ نے اے آر وائیہ ندہ یاسر سے رابطہ کراتا جی ہم نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا تھا اور ہمیں جو بلائے گیا ہوا ہے تو ہم نے تو کون پہ کوئی رابطہ نہیں کیا تھا ان کے ساتھ کہ ہم جا رہے ہیں انہوں نے آپ کو فوم کر کے بلائیا آپ نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا تھا کسی سے جی نہیں ہم نے تو کسی سے کوئی رابطہ نہیں کیا یہ ان کے جو ہے وہ تایا میرے ساتھ موجود ہے آپ بتائیں آپ نے کسی سے رابطہ کر رہا کہ ہمیں میڈیا پر بلائے جائیں بھائی میری بات سنیں میں تو نہ کسی میڈیا والے کو آج تک جان رہا تھا نہ میرا کسی کے ساتھ تعلق تھا اس دن تک جب مروہ کی ڈیٹ بوڈی ملی ہے اس کے بعد جو میڈیا والے آئے ہیں وہی میڈیا والے جو پانٹیک انہوں نے اپنے طرف سے کیا ہوا ہے ہم نے کسی کے ساتھ کوئی پانٹیک بہت ہی انا پرسخات ہویا آپ گئی تھیں آپ نے خود ہاتھ سے کٹوائی تھی مروہ کی فیاملی کی ریکویسٹ کے بعد مجھے لگا کہ سارے کام چھوڑ کے یہ جو ہے وہ ندہ یاسر کا پہلا جھوٹ ہو گیا اس کے بعد ان کی ویڈیو سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہمارے شو آنے کے بعد یہ ایف آئی آئر کٹی یا جو ہے اس کا جو بھی کیا ملزمتہ اس کو پکڑا گیا ایف آئی آئر کس ڈیٹ کو آپ نے کٹوائی گئے میری بچی جمعے والے دین لاپتا ہوئی تھی چار سبتمبر کو تو اسی دن ایف آئی آئر شام کو دس بجے ساڑھے دس بجے ڈیٹ کیا آتی ڈیٹ چار سبتمبر گمشدگی کی رفورٹ بلک لکھوائی تھی چار سبتمبر کو شو کب آئے شو تو یار اس کے بعد ہی جب ڈیٹ بڈی میلے اس کے بعد ہماری طرف سے جو ہے وہ ایف آئی جاب ہم نے پریشن ڈالا اب آپ میری بات سنیں یہ جو ہے نا یہ جتنے بھی یہ میڈیا والے اس کو دکھا رہے ہیں یہ کیس جو ہے سوشل میڈیا کے ثروح اس کیس نے ہائپ پکڑی ہے ہم جیسے سوشل ایکٹویس یا اور بھی جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں وہ وہ یہاں پہ آتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں وہ ویڈیوز پھر گروپ پہ جاتی ہیں یا وہ ویڈیوز پھر جو ہے وہ پیجز پہ شیئر ہوتی ہیں پھر اس طرح کے کیس میں ہائپ بنتی ہے پھر میڈیا ایپس کو بلاتا ہے ندہ یاسر نے بولا میں نے ریٹنگ کے لیے یہ شو نہیں کیا تو جو اس شو کے بیچ میں ایڈز آ رہے تھے اس سے کیا آپ نے پیسے نہیں کمائے دیکھیں میرا صرف اور صرف یہاں آنے کا مقصد اس سرکت کی وجہ سے ندہ یاسر مجھ سے ذرا چڑی بیٹھی ہوئی ہیں اب آپ سوچیں دو ہزار بیس میں جب یہ واقعہ ہوا تو سوشل میڈیا پہ ان کو اتنی گالیاں بڑھ رہی تھے کہ آپ کی سوچ ہوگی اور لوگ مجھے بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی ای آر وائے والوں سے تمہاری دوستی ہے تم تو اس پہ آواز نہیں اٹھاؤ گے ٹھیک ٹھاک یہ میڈیا پہ کیس چل رہا تھا تو میں نے کیا بولا ذرا آپ غور کیجئے گا اس بات پہ غور کیجئے گا دوستو گالی دینا ندہ یاسر کو ٹھیک نہیں ہے جن کو نہیں پتا ان کے لئے بتا رہا ندہ یاسر ای آر وائے ڈیجل پہ مورننگ شو کرتی ہیں انہوں نے ان کو بلایا ان کی بیٹی کا چائل ڈیبیوس ہوا اس کے بعد اس کو جلا کر پھینک دیا گیا کراچی میں معاورہ نام ہے اچھا ندہ یاسر نے جو بھی کچھ کیا لیکن آپ لوگ جتنی گالیاں دیں گے وہ ندہ یاسر کی فیور میں اس طرح جائیں گے کے بعد میں آکے ندہ یاسر ایک روتے ویڈیو بنائیں گی کہ میں بھی بال بچوں والی ہوں اور میرے ساتھ آپ زیادتی کر رہے ہیں میں کبھی ایسا سوچ بھی نہیں سکتی ریٹنگ کے لیے میں ایسی بات نہیں کر سکتی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے دیکھیں معاشرے میں نا آپ قانونی طریقے سے چلا کریں اگر پرابلم ہے سب سے بہلے یہاں جائیں اس ٹوٹر ایکاؤنٹ پہ جانے کے بعد آپ پیمرہ کے بولیں کہ جی اے آر وائے کا یہ مورننگ شو ہے اس کو بین کیا جائے یا ندہ یاسر کو ایزا ہوسٹ ہٹایا جائے یہ آپ کا قانونی آئینی حق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سلمان اقبال مالک ہیں ان کو آپ نے کہنا ہے کہ بھئی مورننگ شو کی جو ہوسٹ ہیں ان کو آپ چینج کر دیں یہ کام ہے اب آپ ندہ یاسر کو گالی دے ان کی ایسی تیسی پھیریں یہ تو پھر ایک تہذیبی معاشرے کا جو ایسی ترینڈ نہیں ہے اس سے تو دیکھیں ان کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں ان کے بھی ہزمن بھی دیکھ رہے ہیں تو زیادتی والی بات ہے اب آپ سوچیں اتنے سینسیٹیو انسیڈنٹ کو پہلے ریٹنگ لینے کے لیے یوز کیا گیا اس کے بعد جھوٹ اتنا بولا گیا کہ سجدی طرح معافی بھی نہیں مانگی کہ ہاں آپ مجھ سے گلتی ہوگے کیوں کیونکہ ریٹنگ کی بھوک ایسی ہے اور یہاں یہ بات یاد رکھیں ہوسٹ سے پوچھے بغیر کچھ نہیں ہوتا ہوسٹ ہی سب کچھ ڈیسائیڈ کرتا ہے اور ہوسٹ اوکے کرتا ہے تو کام ہوتا ہے چاہے وہ اسکرپ بھی ہو اگر ہوسٹ نہیں کرتا تو آپ کو لگتا ہے کہ جلدی میں اسی ندہ یاسر سے فورمولا ون کی گلتی ہوتی آپ کو لگتا ہے کہ پیچھے ٹیم نے نہیں بتایا ہوگا ہوسٹ ہمیشہ باپ بن کے ہر چیز خود کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ میں نے سلمان اقبال کو اور ایر بائی کو تو ابھی بھی یہ کہا ہے کہ دیکھیں کوئی کسی اچھی ہوسٹ کو لے کر آ جائیں یہ کوئی اوپرا تو ہے نہیں یا نوم چومسکی کی فالور تو ہے نہیں یا کسی ایسے فلوسفر کو تو فالو کرتی نہیں یہ کوئی تھیوری ہے ان کی لائف میں یہاں پر صدرہ اقبال کو آپ ہوسٹنگ دے دیں اگر صدرہ اقبال کو نہیں تو بھائی اتنی ساری اور لڑکیاں ہیں ان میں سے کسی کو چانس دے دیں یہ کونسا طریقہ ہے یہ اوپرا ہے کہ ساری زندگی یہی کرتی رہیں گی یہ اوپرا جیسے ٹیلنٹ بھی ان میں ہونا چاہیے تھا اے آر وائے کے مالکان سے آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ 2014 میں اے آر وائے فلم ایوارڈز کے ٹائم پر وقار زکا خود چینل چھوڑ کر گیا تھا یہ بول کر کہ بس یار لیونگ آن دی اچ ابھی ہٹ ہے پیک پر ہے میں جا رہا ہوں اس کے بعد بول پر جب یہ شو ہوا اور مجھے دوسری دفعہ بلایا گیا تو میں نے کہا مجھے مت دو ایک کام کرو آمیر لیاکہ ساپ کو دے دو کیونکہ ایک ٹی وی ہوسٹ کو خود سوچنا چاہیے کہ ایک چیز بنا دی اب کسی دوسری چیز کی طرف جاؤ کسی اور کو موقع دو تو میں نے تو خود لیونگ آن دی اچھوڑ دیا اب آج تک اگر کوئی لیونگ آن دی اچھ نہیں کر سکا یہ آر وائے پر اس میں میرا قصور تھوڑی ہے میں باقی لوگوں سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں جو بابے بن چکے ہیں بیستی انڈیا تک کراتے ہیں فورمولا وان والی بات جو ہے نیدہ جاسر کی انڈیا نیوز چیلنج نے اٹھا کے چلائی تھی اس پر یہ خوش ہو رہی تھی کہ یار ریٹنگ آ رہی ہے بیستی ہو رہی تھی وہاں پر اور ابھی بھی ان کو تھوڑا سا احساس نہیں تھا کہ یار وکار زکا کی بات نہیں کرتی میں کیونکہ وکار زکا کا ریپلائے دے گا تو کونس اینسیڈنٹ سامنے آئے گا میں نہیں دیتا لیکن اتنے سارے نیوز نے جب وہ پرنٹ کر دیا اب عورت اگر ایسی چلاکی مکاری کرے تو کیا اس کو ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی سمپتی ووٹ لینے کی کوشش کرے کسی اور مرد کا نام خراب کرنے کی کوشش کرے تو کیا اس کے اوپر ہیڈ لائن نہیں بننی چاہیے آپ سوچیں تابش کے شو میں بیٹھ کے صرف آنسو بہانہ رہ گئے اس طرح بات کر رہی تھی ایسی ٹون کر لیتی ہیں فورا پتہ نہیں وکار میرے پیچھے کیوں لگاو ہے یہ تو میرا دوست نہیں ہے میں تو اس سے بات نہیں کرتی اس نے میرے موردنگ شو کو خراب کرنے کے لیے مجھے ہٹانے کے لیے بوسز کو ای میل کی سب کے سامنے کیمپین چلائی ہے اور یہ سوچ رہی تھی لوگ وہ بھول جائیں گے وکار زگا سائد بیزی ہے تو وہ بات نہیں کرے گا میں آپ کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں نیدہ جاسر صاحبہ اب میں خود ٹیکنالوجی مومنٹ پاکستان کو دوہزار ستہائی سٹھائیس میں سیاسی تنظیم کو اپنی لانچ کرنے تو میں نے کہا پہلے میں اپنے آپ کو اور اچھا گروم کر لوں تو میں یہاں پولو آلٹو میں سین فرنسکو کے پاس سٹینفرڈ یونیورسٹی میں جنوری سے دوبارہ میری کلاسز شروع ہو رہی ہیں یہاں آئے اب ہوں میں میں پاکستان چھوڑ کر نہیں چلا گیا مارچ میں جب سب ختم ہو جائے گا تو میں دوبارہ پاکستان واپس آ رہا ہوں گا تو یہ آپ بھی اپنے آپ کو گروم کرنے کے لئے کچھ کام کر سکتی ہیں جب اتنی فین فالوئنگ آپ کو ملی گئی ہے یا آپ کو اتنے بڑے پلیٹ فارم پر بٹھائی دیا ہے تو آپ تھوڑا سا تو سوچ لیں تھوڑی تو کوئی کتاب پڑھ کے آ جائے کریں کوئی ایسی بات سوچ لیں کہ ہاں یار چلو جو پرانے شوز میرے سے ہو گئے ہو گئے اب جو میں کام کروں سکھوں کے لوگوں کو لگے کہ ہاں وکار زکا غلط ہے لیکن عوام پاغل نہیں ہے عوام کو نظر آ رہا ہے کہ وکار زکا نے چھپ کے کیمپین نہیں چلائی تھی سب کے سامنے کہا تھا کہ ان کے مالک کو فون کرو ان کے مالک کو ای میل کرو کہ بھائی ان کو ہٹا دیا جائے شوز سے جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہی ہیں اور نیتا یاسر صاحبہ آپ مجھ سے چودہ سے پندرہ سال بڑی عمر میں اس لئے دل سے میں خدا کی قسم آپ کی عزت کرتا ہوں لیکن جو ہوسٹنگ آپ کر رہی ہیں آپ ایک کام کریں نا آپ اے آر وائے پہ کوئی پوگو چینل ٹائپ کی کوئی چیز شروع کر لیں کوئی کارٹون نیٹورٹ ٹائپ کی چیز شروع کر لیں کوئی دوسرا ٹائم سلوٹ لے لیں اتنا امپورٹن ٹائم سلوٹ جس میں خواتیند آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں فیملیز دیکھ رہی ہوتی ہیں کیوں اس کا صدیہ ناس کر رہی ہیں آئی ہو ندہ یاسر صاحبہ محترمہ خالہ آپ کو اب ارام ہوگا